نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر اور بل اینڈ میلنٹا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیرمن بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں پولیو کی روک تھام پر گفتگو کی گئی نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر کو آج شام بل گیٹس کی کال محصول ہوئی اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا یاد رہے کہ نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر اس وقت متحدہ عرب امارات یو اے ای کے سرکاری دورے پر ہے ٹیلی فون کال کے دوران نگرہ وزیراعظم اور بل گیٹس نے نیو یورک پہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجناس کے موقع پر ہونے والی اپنی ملاقات کا ذکر کیا انوارلہ کاکر نے پاکستان کو پولیو سے محفوظ ملک بنانے کے حکومت کی کوششوں میں گیٹس فاؤنڈیشن کے تابون کو سر آہا انہوں نے ملک کو پولیو وائرس سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا اعادہ کیا اس سلسلے میں نگرہ وزیراعظم نے بل گیٹس کو پاکستان بھر میں جاری پولیو ویکسینیشن مہم کے بارے میں آگاہ کیا جبکہ دونوں رہنماوں کے درمیان غزائی خلط کے مسائل اور بیٹرنل ہیلتھ کے موضوعات پر بھی گفت گوئی نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر نے حکومت اور بی ایم جی ایف کے درمیان بہترین تابون پر اتمنان کا اظہار کیا انوارلہ کاکر نے کہا کہ حکومت پاکستان ایک صحت مند اور محفوظ پاکستان کے لیے پرعظم ہے اور اس کوشش میں بی ایم جی ایف جیسے قابل اعتماع شراکتداروں کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے دوسری جانب نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر دو روزہ دورے پر کوئیت پہنچ گئے کوئیت پہنچنے پر کوئیت کے وزیر بجنی پانی اور قابل تجدید توانائی ڈاکٹر جاسم محمد عبداللہ الاستاد نے نگرہ وزیراعظم کا پرتباک استقبال کیا اس موقع پر پاکستان کے کوئیت میں صفیر ملک محمد فاروق احلکار بھی موجود تھے دورے کے دوران نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر کوئیت کے ولی اہل شیخ مشل الحمد الجابر السبا اور وزیراعظم شیخ احمد النواف الاحمد السبا سے ملاخات کریں گے نگرہ وزیراعظم کے دورے کوئیت سے دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور معاشی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا انوارلہ کاکر کے دوران افرادی قوت انفرمیشن ٹیکنالوجی مادنیات اور کان کنی غزائی تحفظ، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں بہمی تعاون کے مفہمتی یاد داشتوں پر دستقت ہوں گے اس سے قبل نگرہ وزیراعظم متحدہ عرب امارات یو اے ای کا دورہ مکمل کر کے ابودابی کے البطین ہوائی اڈیس سے کوئیت سٹی کے لیے روانہ ہوئے تھے